ایک ٹورنمنٹ ہوا یہاں یونیورسیوں کا کرکٹ کے میچ تھے اور مقصد اس کا سلاب زدگان کی امداد کرنا تھا تو جتنے بھی یہاں کی بڑی یونیورسیاں ہیں ان کی ٹیمیں تھیں جامعہ کراچی، نیڈی اور دوسری یونیورسیاں مدارس میں سے جامعہ ترشید کو دعوت دی گی ایچی سی سندھ کی طرف سے یہ ہوا تھا اس میں یونیورسیز کے پائش چانسلر بھی تھے اس میں تو الحمدللہ جامعہ ترشید کی ٹیم کو لطارہ نے فتح تھا فرمائی اور تین میچروں نکھیلے سیمی فائنل تک پہنچے پھر فائنل میں بھی پھر فائنل میں میچ برابر ہو گیا پھر سپر اور سے فیصلہ ہوا اس پورے اس کو کیسے لینا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے فلان کو پچھار دیا ہم نے ایسی تیزی پھیر دی مولویوں نے یہ کر دیا یہ وہی کم ذرفی کی بات ہے تو میں بتایا کرتا ہوں کہ اس قسم کے مواقعے پہ آپ کے پاس جیت کا ظرف بھی ہونا چاہیے اور شکست کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے میرا ارادہ ہے یہاں سے جن لوگوں نے اس کو کروایا تھا ایٹی سی سندھ کی جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اسی ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو کھیل ہے اس کو سفارتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اچھے تعلقات کے لیے اور اپنے ملکی نیک نامی کے لیے اجتماعیت کے لیے بہت سارے اس کے مقاصد ہوتے ہیں معاشی بھی ہوتے ہیں سیاسی بھی ہوتے ہیں دفاعی بھی ہوتے ہیں معاشرتی بھی ہوتے ہیں تو برکل اسی طریقے سے اگر کسی مدرسے کو ایک موقع ملا ہے کسی انورسی میں جانے کا بیان کرنے کا کھیلنے کا گفتگو کرنے کا اس کو بہت مصبت لینا چاہیے اور اس کا عنوان بونا چاہیے جو ہم دوستوں کو تولیغ کرتے ہیں دوستوں کو نصیت کرتے ہیں ایک دیئے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ظاہری کامیابی اتا فرمائے اس پہ کبھی اترانہ نہیں چاہیے کوئی بڑا جملہ نہیں بولنا چاہیے اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور یہ جو عجب ہوتا ہے عجب اور قبر میں تو فرق ہے قبر کا مانت ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسرے کو حقیر سمجھنا جب تک یہ صرف دماغ میں اور اگر اس کا اظہار بھی ہو جائے پھر یہ تکبر ہو جاتا ہے تو اظہار نہ ہو صرف دماغ میں ہی چل رہا ہو تو بھی ایک انسر ہے تو بھی خطرناک ہے اور عجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کامیابی ملی ہے جو نعمت ملی ہے اسی کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ منعم کو بول جائے کہ نعمت کس نے دی ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا بس میری چیز ایسی میرے نمبر اتنے میں ایسے جیت کیا میں میں بکری اسے کرتی ہے تو بہت زیادہ میں میں کرتی ہے تو بکری بن جائیں گے تو اس کا عجب کہتے ہیں اور اگر نعمت میں اس کا استہذار ہو کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق یہ مجھے نعمت ادا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں یہ اس نعمت کو مجھ سے چھین لیں ہوں کہ اس کا میں مستحقی نہیں ہوں تو زبان سے اس کا اظہار کرے دل میں اس کا اظہار کرے دل میں اس کو سوچے اور اپنے عمل سے اس کے مطابق عمل کرے تو اس کو شکر کہتے ہیں تو عجب اور شکر میں کیا فرق ہوا کہ ایک میں انسان اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی بہت سے لوگ زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں اندر دل میں نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دلوں کے بیت تو جانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہا ہوتا اور عجب کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اپنی ذاتی چیز سمجھتا ہے اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میرے اپنی محنت ہے اور اس میں اتنا مگن ہو جائے کہ منعم کو بھول جائے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اس کو عجب کہتے ہیں عجب بہت خطرناک چیز ہے فرمایا کہ علاقت میں ڈالنے والی چیزیں وہ کیا ہیں ہوا متبع ایسی نفسانی خواہش جس کے آدمی پیچھے چل پڑے دل میں خواہش پیدا ہوئی فرما عمل کر لیا یہ چیز آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی اس کی مشک کرنی چاہیے کہ جب کوئی خواہش پیدا ہو اپنے آپ کو روکیں اس کی مشک کریں کہ اس پر عمل نہ کریں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں جوش و جذبہ اور اگر وہ وقت گزر جائے تو اس کے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی تو یہ گھڑی گزر جاتی ہے تھوڑے سی اور جب آدمی کوئی مشک ہو جاتی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے پہ پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی نسرت اللہ کا قرب اللہ کی محبت وہ چیز بعد میں ملتی ہے عجب کے ساتھ یہ چیزیں ملتی نہیں موسیقی